ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور وہ مقبول یوٹیوب چینل بز میں آئی نا وکیل صاحب پوسٹ سید قدرت اللہ خادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے آج کی انتہائی ضروری اہم خبر یہ ہے کہ یونین منسٹر آف سٹیٹس فور کمیونکیشن دیوسین چوہان کے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرنول کے موریاین ہوتل میں عمل ملایا گیا اس موقع پر زلہ کرنول سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے دگج قائدین نے شرکت کی جن میں ٹی جی ونکٹیش کے علاوہ دیگر اہم قائدین شریک رہے اس موقع پر دیوسین چوہان نے میڈیا سے باتشید کرتے کے بتایا کہ مودی کے دور اقتدار میں جو ملک میں ترقی کی لہر دوڑ پڑی ہے اسے عام عوام کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اور غریب کافی پائسے والا بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو بجٹ مارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اسے پورے ملک میں سراہا جا رہا ہے اور اس بجٹ سے عام عوام کو کافی بہت فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ریاست آندرہ پردیش کے لیے فارٹی ٹو تھوزنز کروڑ کا بجٹ جو ہے دیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرنول کی ترقی کے لیے بھی سلور جبلی کالیج کو کلسٹر یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے پانچ کروڑ کی رقم منظور کی گئی ہے آپ دیکھئے مزید تفصیلات سید قدرت اللہ خادری کو دیجئے اجازت دیو سنہ چوہان یونین مینیسٹر آف سٹیٹس فر کمیونکیشن کی پرس کانفرنس حال ہی میں بھارت سرکار کے یششوی تپسوی پانچ پردان ہم سب کے مادر شک آدنیا مودی جی کے نتروتو والی انڈیا کی سرکار نے جو اس سال کا بزیٹ پورے بھارت ورس کے سامنے رکھا ہے اس کی کچھ باتیں کچھ آنس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جیسے کی ہم شب جانتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال سے قریب قریب ساڑھے آٹھ سال سے آدنیا مودی جی کے نتروتو میں بھارت سرکار دن پہلے ایکنومک سروے آتا ہے اور اس ایکنومک سروے وہ آدھار ہوتا ہے بجیٹ کے لیے کیونکہ ایکنومک سروے میں وہ بات ہوتی ہے جو فنڈامنٹل بات ہوتی ہے جو اس دیجھ کے لیے آوشک ہوتی ہے میں آپ سب کو بتاتے ہوئے اتیانت گورو انوبھتی کر رہا ہوں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی مہماری میں اس پینڈیمک نے رشیا اور اکرین کی یود کی ستتی میں دیش میں نہیں لیکن بی دیش کی جو حالت ہے اس کی بات کرنے چاہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ حالی میں نیوزیلینڈ کے پرائیم منسٹر نے روتے روتے ہوئے اپنے دیش میں ریزائن کیا ہے ایک سال پہلے بریٹن کے پرائیم منسٹر نے ریزائن کیا ہے نیا پرائیم منسٹر آیا اوشک ہوتیلیا کی حالت خراب نیوزیلینڈ اوشک ہوتیلیا یوکی یہاں تک کی بہارت کی سراؤنڈنگز جو دیش ہے سری لنکا آلماس دیوالیا ہو گیا ہے جس طریقے سے پاکستان کی حالت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھی ابھی بینکرپٹ کی دیشہ میں چل رہا ہے پاکستان کی حالت بھی خراب بانگلہ دیش بھی اسی دیشہ میں جا رہا ہے افغانستان کا تو حالت ہم دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے پورے بیشو میں مندی کا محول ہے رشیشن کا محول ہے تب ورل کی ریپیٹیڈ مونیٹرنگ کرنے والی جو پرتشتہ جس کے ساتھ ہے ویسی پرتشت ایجنسیوں نے یہ بتایا ہے آئی ایم ایپ جیسے ایجنسیوں نے بتایا ہے ورل بینک جیسے ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ یہ ستھتی میں پریزن سیناریو میں بھارت ایک برائیڈ سپورٹ ہے بھارت آنے والے سمئے میں ایکونومی میں گروہ کر رہے گا اس کا کارن یہ ہے کہ جو 8-8 سال میں جو سرکار آدھنیو موڈی جی کے نیتروتوں میں چلی پس سرکار نے جو ڈیسیزن اپنے دیش کے لیے کیے اس کے کارنی آج پورے بھارت کی پرچیشتہ بڑی ہے اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ایکونومی بھارت کی اس سے بھی آگے جانے والی اس کا اگر کوئی مینڈ ریزن ہے تو میں 4-5 باتیں آپ کی شرکار سب کا ساتھ سب کا بکاس کے ستر کے ساتھ چل رہے ہم ایک انکلوسیو گروت کی بات کر ہم کسی ایک ورگ کی یا ایک کلاس کی بات نہیں کر رہے ہم پورے بھارت ورس میں گریب کی اتھان کے لیے کام کر گے ہم کسان کے لیے کام کر گے ہم مزدور کے ساتھ ساتھ اس دیش میں ورل کلاس انفر شکر ہو اس کی بات کر گے ہم سوشیل انفر شکر بھی ورل کلاس ہو اس کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ٹرانس پورنٹ گورنمنٹ اور یہ ٹرانس پورنٹ گورنمنٹ ٹیکنولوجی کی مادیم جام اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے اس دیش میں جن دن ایک آج کے ڈیٹ میں 48 کروٹ کے جن دن ایک 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 جس کی پاس without single coin ہم نے ایک 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 جو کبھی دیکھتا تھا بینک دیکھتا تھا لیکن اس کو ایسا لگتا تھا یہ بینک میرے لیے نئی ہے وہ بینک گریب کے سنمان نیدی کا پیسہ جاتا ہم نے world class infrastructure بنائے آج highways express highways یہ جو بنے ہیں وہ 2000 پہلے کی تلنا میں بہت اتی گتی سے ملتا ہے بن رہا ہے پوٹ کی دیشا میں بات کرتا ہے water waste کی بات کر رہے ہم بھارت میں بنی ہوئی بندے بھارت ٹرین کی بات کر رہے ہیں بھارت میں جو infrastructure ہوا ہے چاہے وہ express way water way car rail way car airport کا ہے ہم نے invest کیا ہے اور اس بجیٹ میں یہ سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے 33% ہائٹ کیا ہے اور قریب 10 لا کروٹ یہ infrastructure میں invest کرنے کا decision کیا ہے اس سے infrastructure ہوگا job creation ہوگا job creation ہوگا لوگوں کی پاس پیسہ ہوگا پیسہ ہوگا تو مارکیٹ میں آگا اور مارکیٹ میں آگا تو economy رن کرے گا تو یہ infrastructure میں پیسہ social infrastructure میں ہم نے پیسہ invest کیا ہے آج ہم ہر district میں medical college بنانے جا رہے ہر district میں ہم education جو drop rate پہلے کبھی 2014 سے پہلے more than 10 percent آج 2 point 7 percent پورے بھارت برش میں ہر primary سے لے graduate graduate کی یہاں تک university کا نئی university بنانے اور ایسے سیکٹر کی جہاں کسی نے سوچا نہ ہو ایسے سیکٹر میں ہم نے university پہ آج overall بھارت کا جو بکاس ہوا ہے اور جو transparency کے ساتھ بھارت میں یہ investment آ رہا ہے اسی کو دیکھ کر آج بھارت bright spot اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ foreign direct investment بھارت میں آ اور بھارت میں کئی کمپنیاں manufacturing کر رہی ہیں ہم پہلے start up بات بات کر رہے تھے شروع میں جو start up قریب 10 سال پہلے start up 400 500 تھا آج 97 thousand start up more than hundred unicorn ہے اور اسی کے قارن foreign سے پیسہ بھی آ رہا ہے بھارت world کا second largest manufacturing hub جو mobile company mobile بنا بھارت export کر بھارت جو آج کبھی ڈیفینس میں import کرتا تھا ڈیفینس کی ہر ایک timing کو ہم آیاد کرتے تھے اسی سال ہم نے 1400 کرون 1400 کرون کرون کھا ایکسپورٹ ڈیفینس ایکپیپیپمنٹ کیا ہم نے world کلاس ڈیفینس ایکپیپمنٹ بنایا है ہم آج producing کر رہے ہیں اور دنیا کو دیش یہ سب دیکھ کے دیش آسیرے چکی تھے دنیا کے دیش کہ بھارت میں ڈیفنس سیکٹر میں بھی آج اتنا ایکوپیمنٹ بن رہا ہے ہم پی ایل آئی لے کر رہا رہے ہیں جو ایم ایس ایمی ہیں جو چھوٹے ادھوک کار ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے پورونا کے دو سال میں ہم نے الگ پیکیز دیا ہے آتما نین پر بھارت کے ایک پیکیز بنا کے ہم نے ایم 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 کو مدد کیا ایم ایم ایمی کو پی ایل آئی دیا ہے اور یہاں یہاں تک کی یہ پی ایل آئی آر این ڈی میں بھی ہم نے پی ایل آئی کیا ہے تو ایک طریقے سے یہ نیا بھارت ہے اور نیا بھارت ہر سیکٹر میں گروہ کر رہا ہے اور یہ سب آج اینے موڈی جی کے نیترنتوں میں کر رہا ہے اور میں جب یہ پورے بھارت ورس کا ڈیولوپمنٹ کی بات کرتا ہوں تب جو انٹرسٹرکچر پردان مانتری آواز شوجنا کی بات بھرو تو پردان مانتری آواز شوجنا میں آج تک کے سب سے زیادہ انویسمنٹ پردان مانتری آواز شوجنا میں 66% ہائک اس بجٹ میں کیا ہے کیونکہ گریب کو پکا گھر ملے وہ آوشش کے جل جیون میشن ہٹڑ ہر گریب تک ٹیپ سے وارٹر پہنچے وہ بھی ہم نے کیا اور یہاں تک کی جو مانرے گاہ ہے وہ جو ایک جوب ڈریون ملاغ ایسپارٹ گوائرمنٹ کے حصاب سے جو مانرے گاہ کا پیسہ جاتا تھا اس کو ہم نے یہ جو انٹرسٹرکچر بن رہے ہیں چاہے وہ آواز بن رہا ہے چاہے وہ گریب کے گھر تک جل پہنچتا ہے پانی پہنچتا ہے اس میں بھی ہم نے مانرے گاہ کے لیبرز کو ایکچولی مانرے گاہ وہ ہے جب اس کی پاس کام نہیں ہوتا ہے جب اس کی پاس اگری کلچر اور یہ جب لیبر ہے جو فری بیٹ ہے تب ان کو روزگار دینے کی یوجنا ہے تب اس میں ہم نے شروع سے موڑ دین 55,000 کروڑز اور آنے والے سمجھ میں ایس پر ریکوائرمنٹ ہم مانرے گاہ میں آج سکے ہیتیا سے سب سے بڑا آمبنٹن اس بجیٹ میں کیا ہے تو ایک طرف گریب کا خیال کیا ہے یو آو کو جس طریقے سے ملے موڑن ایمپارمنٹ میں ہم نے سیل پھل پھل گروپ کے قریب 8, لاغ سیل پھل پھل گروپ قریب قریب پورے بھارت ورش میں ان مہلاو کا اچھا جیون بنے گیارہ کروڑ کے آسپاس ہم نے ان گھر کو بجلی پہنچا ہے نائن کروڑ کے آسپاس اجولہ گیس پہنچا ہے سوچا لائف بنوایا ہے پکا گھر دیا ہے تو گریب کی لائف میں قولیٹیٹیو چینج آئے ایک طریقے سے گریب اپنا جیون خود اچھے سے بیتھائیں اس کا جب گریب کچھ حد تک سکھی ہوتا ہے توراں جیسے ہی بیماری آتی ہے گریب اپنے آپ گریبی کی وہ بیلو پاورٹی چلا چاہتا ہے تب بردان منتری آئیشمان کار کی تحت ہم نے آج لازٹ یئر ہم نے پچاس کروڑ سے ادھگ لوگ کو پانچ لاکھ کا انسورنس کیا تھا آج ابھی ہم آنے والے سمجھ میں دس لاکھ کروڑ کا کور دے رہے جس سے گریب کو ہیلتھ گریب کو ایجوکیشن گریب کو پکا گھر ملے گریب کو ٹرانسپرنسی سے اس کا پیسہ ملے کیونکہ کرپسن کم ہوتا ہے اور کرپسن اگر زیادہ ہوتا ہے تو گریب ہی اس کا بھوک بنتا ہے تو کرپسن رکنے کا کام کیا ہے ہم نے انفرسکچر بنانے کا کام کیا ہے ہم نے شوشیل سیکٹر میں کام کیا ہے ہم نے فورن کی جو پولیسی ہماری رہے اس سے ہمارا فورن ڈائریک انویسمنٹ بڑھا ہے ایک طریقے سے جب دنیا ریسیسن میں ہے ہمارے سراؤنڈنگ دیش آج بینکرپ ہو رہے تب بھارت ایک برائیٹ فیچر کے ساتھ آدھنے موڈی جی کے نیتروتوں میں بہت گتی سے پرگتی کر رہا ہے اور ایسا ہمارا بجیٹ ہے میں آپ کو کچھ انفرمیشن اندرپردیش سٹیٹ کی بھی دیتا ہوں کندول کی بھی دیتا ہوں اندرپردیش سٹیٹ میں ابھی جو بجیٹ ڈیکلیر کیا ہے اس بجیٹ میں ہم نے اندرپردیش کو 41,998 کروڑز that means over all we can say 42,000 کروڑز سینٹر نے اس بار 2023, 2024 میں اندرپردیش کو بجیٹ میں اللہ میند کیا ہے پیسے گا جو سب سے زیادہ آج تک 42,000 کروڑز آندرپردیش کو کسی سینٹرل گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے جو آندرپردیش سینٹرل پیٹرولیوم ٹرائبل اینویسٹی ہے وائزیک سٹیل پلانٹ ان کو 683 کروڑز اللہ میند کیا اللہ میند کیا ہے ایمز منال گری ایمز 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 یمز کے لئے سیکنڈ روپیز 84006 روپیز ایمز 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 آج تک کے ایتیاست میں نائمز ریلوے میں کبھی اندرپردیش میں انورت نی پیلے کتنا کریب 800 کروڑ تھا اب 8500 کروڑ کا اندرپردیش میں آ رہا ہے اور اب اندرپردیش میں 32 پروجیکٹ جو چل رہا ہے وہ پروجیکٹ پہلے نیشنل ہائیوے کے تھے 5704 کلومیٹر مطلب 5704 کلومیٹر وہ صاحب ایپنگ فرساس پاش المجدین آراد من سطلاور امستی حالی طرد Churchill دردو اس کدی کرنوطن بgus آپ پردر điều تคerto ق geez پانوٹ 19 سطلاور کرنگ وعطور رو پیあぁ سوال پا ریو!!!!! is establishing 1,054,595 houses were allocated to under Pradhan Mantri آواز کاریب you can say deadlock Pradhan Mantri آواز 300 3,086 youth got jobs under PM Kousal Training Center 3,000 3,500 سے زیادہ یواؤ کو Pradhan Mantri Kousal Training Center میں job ملے گا more than 4,37,000 farmers you can say 4,38,000 farmers in Karnul benefited from PM Kishan Sanman Nita Silver Jubilee College is selected by Center for Cluster University and is being developed with over Rs. 5 crores for Karnul IIT was established in Karnul with over 250 crores by Center Srisalem Dab is selected for renovation under DRIP and over 72 crores budget allotted and and Karnul Nandilkotur Amitkut Cronel Highway was is Nandikur Highway is funded by the central government so these are the some not actual but some figures for Karnul and figures for an Miq IIT ame do it let me see में सब से हम चीज होती है trust ہے اور یہ جو ٹرسٹ ہے یہ جو کریٹی بیٹی ہے وہ ڈیموکریسی میں کسی پارٹی کے لیے کسی لیڈر کے لیے بہت مہت پتی ہے اور جب آپ ادھر ہاؤس مرنب یا جب پارلیمنٹ کے سیوہ کچھ آروپ بولتے ہیں اور جب پارلیمنٹ میں بولتے ہیں اس میں بہت بڑا انتر ہے پارلیمنٹ ایک وہ پلیس ہے جہاں آپ کو ایک ریسپونسیبل پارلیمنٹ کی حیث سے ہر چیز کو بتانا پڑا ہمارے یہاں سب سے بڑی بکنیس بپکس کی ایوان میں کسی کا نام نہیں لے گا سب کی وہی ہے کہ دے دے نوٹ ریڈی ٹو سٹڈی دیکھئے یہ چیز کو بتانا پڑا ہوگے کیا یا کچی شکریہ جا کچھ چیز کو بتانا پڑا ہوگا اور پہلیمنٹ سے ج programmائے پاریمنٹ سے بڑا ہمیںcakٹ۔ پیشیلی عائدی شامل کچھ مجھے، اگرام شامل کچھ سربای رہویی جیسیسی اگرام شاملی علیہ وسلم کی تارید چیزیلی عائدی ایگرام conquیم ، انتظر ویڈیوی ب میں خروجاتلی شاملہ بی بیٹی پروڈ شاملہ والمقریہ تجاری بنیوم ہے جائے کوئی باری کشانت کا ہے سب کشانت کا موازم کی طرف سب کشانت کا موازم کی طرف جد th目前 حسب جائی پھر کرے رہائے سب کشانت کا موازم کی طرف تم دکل گھر آپ کو موازم کی طرف کشانت قتلى دکھر ایک اقصاب نیام جیچے چیز تیر جاری جگر بتو موازم موسیقی �وری غریا اور ج پرمانینک 총اء تو روہی بنامارن 군�위 ح referred بنفرت بے کارچز فمایچ داخل کارچز زیبراک Smackini موسیقی نقوم کی کارچز زیب Jugendلچ solche موسیقی تعلقانی کارچز Проزтоящ کی extremely low mوسیقی کارچز زیبراک رحمت superstrosاص خواهیاری موسیقی. موسیقی 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 جوات شمعة کیل کی Brenda ملاشتا ہے. جواتی گوفیر办 جواتی کن amaتها ہے نہ Dasham ہم بیٹھ این ملاشت analyst لیکن بگوع یا ما اسی الباشث descriptر Alors دشوگوست نگين چود ملاشت دونب پرککے میں نے دیشم جد تاکم اور اس جاتے ہیں جاہئے لئے سن میں احداؤ& روز ساکتہ ہیں موانی روز سپری کلیگ وقت راکھوم ساکتہ ہے روز ساتھ مقابل سنا ہے موانی اور ساتھ مقابل ساکتہ ہے ستہ بنگلا میں چاہئی لئے اس پر ممکننی دیکھا راستہ لئے آپ وقت ممکننی bagus لئے 비ری معلومان اور اس طرف پر ممکنن دکھا اچھو انجان جاہئی کتے ہیں موسیقی 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 ملہ لوگوں کا ملتا ہے موسیقی 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 موسیقی